اگر آپ چشمہ پہنتے ہیں تو اسے لگا لیں آپ دوربین یا ایک مگنیفائنگ لینس بھی پکڑنا چاہا سکتے ہیں اب آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ خیر وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے گلاس کی کوئی پرت نہیں ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی اتنی ٹھوس چیز اتنی ادریش یہ کیسے ہو سکتی ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ واسطہ میں گلاس ہے کیا اور یہ کہاں سے آتا ہے یہ سب پرتوی کی اوپری تہہ سے شروع ہوتا ہے جہاں دو سب سے عام تتو سیلیکون اور آکسیجن ہیں یہ سیلیکون ڈائی آکسائیڈ بنانے کے لیے ایک ساتھ پرتکریہ کرتے ہیں جن کے انو خود کو ایک نیمیت پریشتلیے روپ میں ویوستیت کرتے ہیں جسے کوارٹرز کہا جاتا ہے کوارٹرز عام طور پر ریت میں پایا جاتا ہے جہاں یہ ادھیکانش ریت کے کنڈ بناتا ہے اور انیک پرکار کے گلاس کا مکھے انگ ہوتا ہے آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ گلاس کوارٹرز کے چھوٹے 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 ٹکڑوں سے نہیں بنا ہے اور اس کے پیچھے کا کارن دلچسپ ہے پہلی بات یہ ہے کہ کٹھو روپ سے بنے انو کے کنارے اور کرسٹل سن رچنا کے بیتر چھوٹے دوش ان پر پڑھنے والے پرکاش کو پرتی بیمبت کرتے ہیں اور انہیں پھیلاتے ہیں لیکن جب کوارٹرز کو گرم کیا جاتا ہے تو اتریکت اورجہ انووں کو تب تک کمپن کرتی ہے جب تک کہ وہ انہیں ایک ساتھ رکھنے والے بندھنوں کو توڑ کر ایک بہنے والا ترل نہیں بنا دیتے ہیں ٹھیک ویسے ہی جیسے برف پانی کے روپے پگھل جاتی ہے حالانکہ پانی کے وپرید ترل سلیکون ڈائی آکسائی ٹھنڈا ہونے پر کرسٹل ٹھوس میں واپس پریورتیت نہیں ہوتا ہے اس کے بجائے جیسے جیسے انو ارجہ کھوتے ہیں وہ اتنا ہی کم ایک آدیشی ستیتی میں جانے میں سکشم ہوتے ہیں اور اس کا پرینام بینا کسی نشجت آکار کا ٹھوس کہلاتا ہے ترل کی اوبر کھاور سن رچنا والا ایک ٹھوس پدار جو انو کو کسی بھی انترال میں مقت روپ سے بھرنے کی انومتی دیتا ہے یہ ایک سوکشم ستر پر گلاس کی ستے کو ایک سمان بناتا ہے جس سے پرکاش الگ الگ دشاؤں میں بکھرے بینا اس تک پہن سکتا ہے لیکن یہ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پرکاش سب ٹھوس پدارتوں کی طرح ان میں افشوشت ہونے کے بجائے گلاس سے گزرنے میں سکشم کیوں ہے اس کے لیے ہمیں سب ٹومک ستر پر جانے کی ضرورت ہے آپ جانتے ہوں گے کہ پرمانو میں ایک نابک ہوتا ہے جس کے چاروں اور الیکٹرون پر اکرمہ کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر آسچارے ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ تر ایک خالی جگہ ہوتی ہے یدی ایک پرمانو کو ایک سپورٹ سٹیڈیم کے آکار کامانا جائے تو نابک کیندروں میں ایک مٹر کے دانے جیسا ہوگا جبکہ الیکٹرون باری سیٹوں میں ریت کے دانے کی طرح ہوتے ہیں یہ ان میں سے کسی بھی کن کو ٹکرائے بینا پرکاش کے گزرنے کے لیے پریابت جگہ ہونی چاہیے تو اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ گلاس پاردرشی کیوں ہے لیکن باقی پدارت پاردرشی کیوں نہیں ہے اس کا اتر ویبھن اورجہ ستروں سے سب مندیت ہے جو ایک پرمانو میں الیکٹرونوں کے پاس ہو سکتے ہیں انہیں سٹیڈیم سٹینڈ میں سیٹوں کی ویبھن پنکتیوں کے روپ میں سوچیں ایک الیکٹرون کو شروع میں ایک نشجد پنکتی میں بیٹھنے کے لیے نیت کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک بہتر پنکتی میں جا سکتا ہے اگر اس میں اورجہ ہو قسمت کی بات ہے پرمانو سے گزرنے والے ان پرکاش پھوٹانوں میں سے کیول ایک کو اوشوشت کرنے سے الیکٹرون کو اوشکتہ انسار اورجہ پرابت ہو سکتی ہے پر یہاں ایک مشکل ہے اگلی پنکتی میں الیکٹرون کے جانے کے لیے فوٹان سے ملنے والی اورجہ صحیح ماترہ میں ہونی چاہیے انہتہ یہ کیول فوٹان کو پاس ہونے دے گا اور ایسا ہوتا ہے کہ کانچ میں پنکتیاں اتنی دور ہوتی ہیں کہ درشی پرکاش کا ایک فوٹان ان کے بیچ کودنے کے لیے الیکٹرون کو پرابت اورجہ پردان نہیں کر سکتا دوسری اور پیرا بینگنی پرکاش فوٹان صحیح ماترہ میں اورجہ دیتے ہیں اور افشوشت ہوتے ہیں یہی کاران ہے کہ آپ کانچ کے مادیم سے سن ٹین پرابت نہیں کر سکتے ٹھوس اور پاردرشی دونوں ہونے کی اس عدبت سمپتی نے صدیوں سے گلاس کو کئی اپیوگ دیئے ہیں کھڑکیوں سے جو تطووں کو باہر رکھتے ہوئے پرکاش کو آنے دیتے ہیں لینس کے لیے جو ہمیں ہمارے گرہ سے پرے وشال دنیا اور ہمارے چاروں اور چھوٹے لوگوں کو دیکھنے کی انمتی دیتے ہیں گلاس کے بینہ آدھونک سبیتہ کی کلپنا کرنا مشکل ہے اور پھر بھی اتنی مہتوپون سامگری کے لیے ہم شاید ہی کبھی کانچ اور اس کے پرباو کے بارے میں سوچتے ہیں یہ نشطیت روپ سے ہے کیونکہ گلاس کی سب سے مہتوپون اور اوپیو کی گنوطہ سویدہ ہین اور ادریش یہ ہونا ہے کہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی وہاں ہے اب آپ کانچ سے جڑے ویجیان کو جان گئے ہیں آگے دیکھیں پیسا کی جھکتی منار گرتی کیوں نہیں ہے اس ویڈیو کے ساتھ دنیا کی سب سے بدنام امارتوں میں سے ایک کی یانترکی اور اتحاس کو گہرائی سے پڑے